اپیسوڈ کے سٹارٹ میں یوسنگ اور سیوبین دونوں ہی بہت اچھے مود میں اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یوسنگ اور سیوبین سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے دن کی ہم ہر روز تلاش کرتے ہیں یہ دن بہت لکی دن ہوتا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ لکی دن کی اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے تب ہی یوسنگ کو ٹیچر کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ ماف کرنا اورڈیشن انٹرنل ایشوز کی وجہ سے کینسل ہو گئے ہیں یوسنگ یہ دیکھ کر بہت ہٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف سیوبین جب تم فیک ہو والے ٹیکسٹ دیکھتا ہے تو وہ بھی شوک ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس طرح کے دن کا انڈ ایسے ہی ہوتا ہے جب گوڈ آپ کے ساتھ ایک رول جوک کر دیتا ہے اب وہ دونے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اب کولیج میں ہیونو دارہ اور روشی ہوتے ہیں روشی کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے اس لیے وہ ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھی ہوتی ہے دارہ سب کے لیے کوکیز لے کر آتی ہے ہیونو کوکیز کو دیکھ کر جلدی سے کھانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے جس پہ دارہ کہتی ہے کہ یوسنگ کو بھی آنے دو پھر ہم سب ساتھ بیٹھ کر کوکیز کھائیں گے ویسے بھی آج اس کا آڈیشن ہے وہ رفت دن سے واپس آئے گا اس لیے کوکیز کھانا اس کے لیے اچھا رہے گا تب ہی روشی کو اس کے مینیچر لینے آ جاتے ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب سب لوگ میمیکس کے سیٹ پر آ جاتے ہیں دارہ کہتی ہے کہ کیا یوسنگ یہاں نہیں آئے گا یوسنگ کہتا ہے کہ میری اس سے صبح بات ہوئی تھی ہو سکتا ہے وہ آڈیشن کے بعد سیدھا گھر ہی چلا جائے دارہ کہتی ہے کہ پھر میں ان کیکس کا کیا کروں گی ہیونو کہتا ہے کہ تم اس کی فکر نہ کرو میں ہی وہ سارے کھالوں گا تب ہی یوسنگ ہیونو کے پاس آتا ہے دارہ اس کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تم کیا کرنے والے ہو یوسنگ کہتا ہے کہ آج روشی جب آئے گی تو میں اس کی ویڈیو بناوں گا اور اپلوڈ کروں گا اس پہ کریو کا ممبر وہاں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیمرہ یوز نہیں کر سکتے اس پہ یوسنگ کہتا ہے کہ کیا بات ہو گئی اب میری رینٹل فیز کا کیا ہوگا یہ دیکھ کر دارہ ہیونو ہسنے لگ جاتے ہیں تھوڑی دیت بات روشی وہاں میمکس کو ہوس کرنے آ جاتی ہے روشی کے ہاتھوں میں فون دیکھ کر دارہ کہتی ہے کہ یہ تم مجھے دے دو اب روشی دارہ کو فون دینے لگتی ہے تو دارہ روشی کے ہاتھ کو تیچ کر کے کہتی ہے کہ تم کالڈ کیوں ہوئی ہو روشی کہتی ہے کہ کچھ نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اب روشی میمکس کو ہوس کرنے کے لیے سٹیج پہ آ جاتی ہے یورمو کو یوں نظر آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے بات کرنے لگ جاتا ہے اب یوسنگ سٹور سے کھانا لے کر آتا ہے تو سیوبن بھی وہاں آ جاتا ہے یوسنگ اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے اس پر سیوبن کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اب وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں تو سیوبن یوسنگ کو وہ ٹیکس دکھا کر کہتا ہے کہ کیا یہ تم نے بھیجا ہے یوسنگ کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا اگر تمہیں کچھ پتہ کرنا ہے تو کسی اور سے جا کر پوچھو اس پر سیوبن پریشان ہو کر سوچتے سوچتے اپنے مالز پر سکریچ کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یوسنگ اسے ایسا کرنے سے رکھتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے اور لمب نہیں ہونا چاہتا اب یوسنگ اٹھ کر باہر آتا ہے تو سیوبن بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری پرابلم کیا ہے یوسنگ پیچھے پلٹ کر اسے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو سیوبن اسے جواب دینے لگتا ہے تو تب ہی اسے یونگ کی کول آ جاتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ روشی اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے ہم اسے کلینک لے کر جا رہے ہیں یونگ وہ روشی کو اٹھاتے ہوئے کلینک کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے یونگ اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے اور اس کے پاؤں پر چھوٹ لگ جاتی ہے اب سیوبن مینجر کو کول کر کے روشی کے بے ہوش ہونے کے بارے میں بتاتا ہے تو یوسنگ بھی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ دونوں بھاگ کر سکول جانے لگتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مینجر روشی کو لے کر چلے جاتی ہیں وہ لوگ آ کر اپنے اپنے دوستوں سے روشی کے بارے میں پوچھتے ہیں دارہ یوسنگ کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا فون میرے پاس ہی رہ گیا ہے سیوبن کہتا ہے کہ یہ فون تم مجھے دے دو ہم دونوں ہی ایک کمپنی کے ہیں میں اسے واپس کر دوں گا لیکن دارہ اسے فون نہیں دیتی اب ہوسپیٹل سے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد مینجر روشی کو گھر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ کل چھائنہ نے ہمیں ڈرا دیا اور اب تم نے ہماری جان نکال دی تم بچے ویٹ لوز کرنے کے لیے خود کو بھکا رکھتے ہو میں تمہیں سیدھا ڈوم لے جاتا ہوں جا کر آرام کرنا روشی کہتی ہے کہ کیمر سکول نہیں جا سکتی روشی بے ہوش ہو گئی تھی اس لیے اس کا دھیان رکھنا اب مینجر کے جانے کے بعد چھائنہ کہتی ہے کہ اب تم مجھے بے ہوش ہونے پہ بھی کوپی کروگی یہ سن کر روشی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ چپ کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے دوسری طرف ٹیچر میمکس کے سکسیسفل کینڈیڈیٹس کی لسٹ پکڑے کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر لسٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں ان بچوں کا نام کیوں ہے جنہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا ٹیچر یہ دیکھ کر ساری گیم سمجھ جاتے ہیں اب ٹیچر دوسری ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ میمکس کے پروجیکٹ میں ہم جے جے کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو بچے پک ہوں گے وہ جے جے کے ساتھ سائن ہو جائیں گے اس پہ دوسری ٹیچر کہتی ہے کہ مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن وہ لوگ ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کسی کمپنی سے ریلیٹڈ نہیں ہے اب ٹیچر یو سنگ کی موم کو کول ملا دیتے ہیں دوسری طرف یو سنگ اور ہیونو میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں یونو یو سنگ سے کہتا ہے کہ تمہار سیوبین کے ساتھ آئے تھے ایسا کیسے ہو گیا یو سنگ کہتا ہے کہ میں اس سے صبح اتفاقن مل گیا تھا یونو کہتا ہے کہ کہاں اوڈیشن پہ یو سنگ کہتا ہے کہ اوڈیشن تو کینسل ہو گیا یو سنگ کا یونو شوک ہو کر کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا وہ لوگ لاسٹ مومنٹ پہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یو سنگ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہ ہو یونو کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے مجھے تو کچھ گربر لگ رہی ہے وہ لوگ آخری مومنٹ پہ ایسا کر ہی نہیں سکتے اب یونو میمکس کے پوسٹر کی طرف ٹیک کر کہتا ہے کہ تمہارا ایکس کے بارے میں کیا خیال ہے میں تو جوائن کرنے والا ہوں کیونکہ میرے پاس فرسٹ آنے اور پرائز مانی کے ساتھ بھاگنے کا ایک اور پلین ہے یہ سنگ کا یونو کہتا ہے کہ یہ کسی اور کے سامنے مت بول دینا ونہ تمہیں مار پڑ جائے گی اب رات کے ٹائم یونگ سٹور پہ ہوتا ہے تو اسے سیوبن کے ٹیکسٹ آتا ہے کہ روشی کے پاس جا رہا ہوں یہ دیکھ کر یونگ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا انوالب کیوں ہونے لگ گیا ہے تبیہ یونو کا اسے ٹیکسٹ آتا ہے کہ تم کہاں ہو یونگ کہتا ہے کہ میں اپنی پار ٹائم جوب پہ ہوں تبیہ یونو وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو تم یہاں ہو اب یونو یونگ کے پاؤں پہ پینڈیچز لگا رہا ہوتا ہے اور اس کی کام میں ہلپ کر رہا ہوتا ہے دوسرے طرف دارہ روشی کی بلڈنگ کے پاس اس کے لئے کوکیز لے کر آتی ہے سیوبن اس سے کہتا ہے کہ یہاں نہ جاؤ یہ جگہ ریویل کیا جانے والی نہیں ہے دارہ کہتی ہے کہ میں بس ان کے لئے کوکیز لے کر آئی تھی اور روشی کا فون واپس کرنے آئی ہوں اس پہ سیوبن اسے بلڈنگ کا پاسکورڈ لگا کر دیتا ہے اب دارہ روشی کو کوکیز دینے آتی ہے تو روشی اس سے اپنا فون لے کر اسے جانے کا بولتی ہے اس پہ شائنہ دارہ سے کہتی ہے کہ کیا تم روشی کی فرنڈ ہو اس پہ دارہ کہتی ہے کہ ہاں میں روشی کی فرنڈ ہوں میں اس کے لئے اور آپ کے لئے کیکز لے کر آئی تھی اس پہ شائنہ کہنے لگ جاتی ہے کہ روشی کیا تم پاگل ہو ہم لوگ تو شوگر اور فلور ٹیچ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمیں ویٹ لوز کرنا ہے یہ سن کر دارہ کو بہت عجیب لگتا ہے اور روشی دارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آتی ہے سیوبن روشی کو روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روشی اس کی بات بھی نہیں سنتی اب روشی غصے سے دارہ سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی دارہ کہتی ہے کہ ابھی جو ہوا وہ سب کیا تھا وہ لوگ کیا بور رہی تھی روشی کہتی ہے کہ وہ لوگ صرف مزاق کر رہی تھی اس لئے تم نہیں جاؤ دارہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ کہ تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے یا پھر وہ تمہیں بولی کرتی ہے اس پہ روشی کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تم میرا فون چھوڑ کے جا سکتی تھی تم میری فیلنگز کو کیوں نہیں سمجھتی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی اس لئے تم جاؤ یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اس پہ دارہ کہتی ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا بتاؤ مجھے تم اس سے جھوٹ کیوں بور رہی ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور بالکل ہی کلولیس ہوں کیا تم نے کبھی مجھے اپنی فرنڈ نہیں سمجھا یا تم مجھے صرف ہی سننا اور دیکھنا لاؤ کرتی ہو جو تم مجھے دیکھنا اور سنوانا چاہتی ہو اس پہ روشی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر سنو کیا یہ پریٹی اور برائیڈ آئیڈل نہیں ہے جسے تم لائک کرتی ہو یا سن کر دارہ کہتی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو اب سیوبین ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب گوڈ آپ کے ساتھ کروال گیم کھیلتا ہے اور ہر وہ انسان جس پہ آپ یقین کرتی ہو وہ غلط نکل آتا ہے اب دارہ سوچتی ہے کہ جس انسان کو میں پسند کرتی تھی وہ میری پیٹ پچھورا گھمپنے آ گیا ہے مجھے لگتا تھا کہ ہم دوست ہیں اب روشی کو دارہ کے لیے برا لگتا ہے تو وہ اس سے بات کرنے لگتی ہے تو دارہ غصے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسے برائیٹ اور پریٹی آئیڈل بن کر رہو اپنی ساری تکلیفیں خود ہی بداشت کرو اور کسی سے دوستی کی امید نہ رکھنا میں تمہیں ہیپی لائف فیش کرتی ہوں یہ بول کر دارہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہی پر اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی